ہر سال کی بہترین فلم تلاش کرنے کے لیے ہمیں بارہ مہینیں انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن بھائی لوگ دوہزار چوبیس کی کہانی مختلف ہے صرف دو مہینوں میں ہمارے سامنے ایک ایسی فلم آئی ہے جسے آنے والے پانچ دس سالوں میں کوئی چیلنج نہیں کر پائے گا منجومال بوائیس کی بات کرنا ہوں ایک چھوٹے بجٹ کی ملیالم فلم جو اپنے تیسرے ہفتے میں بھی تیٹر کے باہر ہاؤس فول کا بورڈ لگا کے بیٹھی ہے سچ بولوں آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ فلم کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے اور کس لیول پر جا کر ہونے والا ہے وارننگ کمزور دل والے ایک کم دور رہے پلیز دیکھو فلم کے بارے میں میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہا ایک پرسنٹ بھی نہیں کیونکہ وہ سینما ہے جسے صرف تیٹر میں ایکسپیرینس کیا جاتا ہے ہاں لیکن جس ریال لائف سٹوری پہ یہ بیسٹ ہے اس کا چھوٹا سا انٹریو کراتا ہوں کہانی تھوڑی ڈراؤنی ہے آرام سے سنگا ویڈ سیفٹی تامین آڈو کے جنگل میں موجود ایک فیمس پکنک سپوٹ ہے جسے گناکیو وہ کہا جاتا ہے لیکن یہ صرف دھوکہ ہے کیونکہ اصل گناکیو کی طرف ایکٹری لوگوں کا جانا allowed ہی نہیں ہے گفہ کے اندر جا کر بھی ایک گفہ ہے جس کو انگریزوں نے نام دیا ہے ڈیولز کچن یعنی جگہ جہاں پہ شیطان اپنا کھانا پکاتا ہے ارے ایوان کچھ لوگ تو اسے نیچرز مارچری بھی بولتے ہیں جہاں پر بھگوان ڈیڈ بوڈیز رکھتا ہے اتنے رونے نام کیوں ہیں اس جگہ کی اس کے پیچھے پوری ریال لائف ہسٹری ہے گلتی سے کوئی اس کفا میں گرا تو آج تک لوٹ کے باہر واپس نہیں آیا یہ فوٹو انٹرنیٹ پر کئی بار دکھا ہوگا بہت سارے موٹیویشنل کورس کے ساتھ بس ڈیولز کچن اس کا ریال لائف ایگزیمپل ہے بولتے ہیں جتنا یہ پہاڑ زمین کے اوپر ہے جہاں پر گناہ کیوں بنا ہے اتنا ہی ڈیولز کچن زمین کے نیچے کہہ رائی تک جاتا ہے ڈریکٹ نرک کا دروازہ پتہ ہے پولیس ریکارڈ کے اکارڈنگ سولہ لوگ اس میں کر چکے ہیں جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا